اور واللہ خیر و ابقا ہم موسیٰ پر ایمان اللہ کے لئے لے کر آئے ہیں موسیٰ کے لئے نہیں لائے یہ تو خود میسنجر ہے یہ تو نمائندہ ہے کسی کا تو اپنا مقابلہ موسیٰ سے نہ کرا تیرا مقابلہ کس سے ہو رہا ہے اللہ سے ہو رہا ہے تو ہم اللہ کو تجھ پر ترجیح دیں گے کیوں واللہ خیر و ابقا اس لیے کہ جو اللہ کے لئے خربانی دیتا ہے اللہ اس کو عجر بھی تجھ سے زیادہ دے گا اور ابقا تو اگر جتنا بھی دے گا تھوڑے دنوں کا ہے مر جائیں گے ختم اور اللہ جو دے گا وہ ختم ہونے والا نہیں ہے مفتی تارک مسوت کے بیانات کے لئے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسوت سپیچز کو سبسکرائب کریں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ تو جو کچھ کرے گا اس دنیا میں کرے گا اس دنیا میں کیا ہوتا ہے ہاتھ پاؤں کار دے گا آگے میں پھیک دے گا تو کتنی دیر جلے گا انسان لیکن ہم جس رب پر ایمان لائے ہیں وہ کیا کرے گا وہ سب سے پہلی بات ہماری اس گناہ کی مغفرت کرے گا جو ہم نے موسیٰ کلیم اللہ کا مقابلہ کیا ہمیں تو ڈر ہی ہے ہم پر عذاب نہ آجائے کہ ہم ایک پیغمبر سے لڑے ہیں ان کو ہرانے کی کوشش کی ہے تو ہمیں اس توبہ کے نتیجے میں سب سے پہلا فائدہ کیا ہوگا اللہ توبہ سے سارے گناہوں کو معاف یہ گناہ بھی ہمارا معاف ہو جائے گا اور وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ہم موسیٰ پر ایمان اللہ کے لئے لے کر آئے ہیں موسیٰ کے لئے نہیں لائے یہ تو خود میسنجر ہے یہ تو نمائندہ ہے کسی کا تو اپنا مقابلہ موسیٰ سے نہ کرا تیرا مقابلہ کس سے ہو رہا ہے اللہ سے ہو رہا ہے تو ہم اللہ کو تجھ پر ترجیح دیں گے کیوں وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى اس لیے کہ جو اللہ کے لئے قربانی دیتا ہے اللہ اس کو عجر بھی تجھ سے زیادہ دے گا اور ابقا تو اگر جتنا بھی دے گا تھوڑے دنوں کا ہے مر جائیں گے ختم اور اللہ جو دے گا وہ ختم ہونے والا نہیں ہے دیکھو سمجھداروں کے لئے دو جملے کافی ہیں جب بھی کوئی گناہ کا دل چاہے نا اور دنیا پرستی کا دل چاہے فوراں بولو یار یہ تھوڑی بھی ہے ختم ہونے والی بھی ہے آخرت زیادہ بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے تو پھر فیرون نے کیا کیا اٹھا کے سب کو لٹکا دیا اور پھر کہنے لگے اِنَّا اَنَتْمَعُوا ہاں اِنَّا اِلَا رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ اے فیرون تم مار دے ہمیں کاٹ دے ہم اپنے رب کے پاس چلے جائیں گے جادوگروں کا یقیدہ تھا کہ ہم مر کے فنا نہیں ہوتے یہ اسلام نے ہمیں یقیدہ سکھایا ہے انگریز کہتا ہے مر کے ختم مائیکل جیکسن مارکیٹ سے شارٹ ہم کہتے ہیں نہیں شارٹ نہیں ہوا ایک ایک تھمکے کا حساب اس کو دینا پڑے گا پلاسٹک سرجری کیوں کروائی اللہ نے جو تمہیں چہرہ دیا تھا اس میں تبدیلی کیوں کروائی تم مرد تھے عورت جیسے کیوں بنے تم صرف مائیکل جیکسن نہیں ہم سے بھی ہوگا اللہ ہم سب کی کوئی تکبر والی بات نہیں کرنی چاہئے ہم پتا چلا مائیکل جیکسن سے بھی بری حالت ہو ہماری وہاں اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے بتانے کا مقصد یہ مر کے ختم بتم میرے بھائی کوئی بھی نہیں ہوتا اللہ نے ختم کرنے کے لئے تھوڑی منی کے قطرے سے انسان بنایا ہے ایسے تھوڑی بنا دی اتنی شہکار مخلوق کو مار کے ختم کر دوں گا تو جادوگروں کا جب یہ کہانا کہ تجھے قتل کر دوں گا تو انہوں نے کہا لا ظیر کوئی حرج نہیں ہے ہم ختم تھوڑی ہو جائیں گے یہاں سے کہاں ٹرانسفر ہو جائیں گے اپنے رب کے پاس اور پھر فائدہ کیا ہوگا اِنَّا نَتُمَعُوا ہمیں تو اب لالچ ہے ہمیں تو ابھی سے موہ میں پانی آرہا ہے یہ نا شہادت کا سنن کے موہ میں پانی آرہا ہے کس بات کا اَنْيَغْفِلَلَنَا رَبُّنَا خَطَعَيَانَا کہ رب ہماری خطاؤں کو معاف کرے گا ہمیں عجر دے گا سب سے بڑی خوشی ہمیں اس بات کی ہو رہی ہے کہ فیرونیوں کی قوم میں ایمان لانے والے ہم سب سے پہلے ہیں اب جو بھی ایمان لائے گا کس کے خاتے میں جائے گا اس کا ایمان کیونکہ بنی اسرائیل تو ایمان لائے ہیں فیرونیوں میں کوئی اب تک ایمان نہیں لے کر آیا قبطیوں میں ہم تو موسیٰ کی قوم کے بھی نہیں ہیں تو فیرونیوں میں ہم جب ایمان لے کر آئیں گے تو آگے لوگوں کو حوصلہ ملے گا اور ان کے ایمان کا عجر بھی ہمارے خاتے میں آئے گا تو اتنی بڑی جو ہمیں سہولت مل رہی ہے اتنا بہترین قدرت کی طرف سے پیکج مل رہا ہے اس پیکج کو ہم ضائع نہیں کر سکتے یعنی اگر ہم ابھی ایمان نہ لائیں موسیٰ ڈر جائیں بعد میں لے آئیں تو بعد میں والا وہ مزہ داری تھوڑی رہے گی کیونکہ بعد میں تو کتنے فیرونی ایمان لائے چکے ہوں گے ہم چاہ رہے ہیں پہلا نمبر کس کا ہو ہمارا ہو بعض اللہ والے ایسے گزرے ہیں جو ہر چیز میں پہل کرنا چاہتے تھے ہمارے حضرت مفتی رشید عمد صاحب نے ٹرس بنایا نا تو حضرت نے سب سے پہلا چندہ خود دیا اور کہا پہلے نمبر کی رسید میری نام کی کٹنی چاہیے پہلے نمبر کی رسید کس کے نام کی کٹنی چاہیے آج کل جو بناتا ہے نا ٹرس خود پانچ روپے بھی نہیں لگا رہا ہوتا اس میں پہلی رسید کس کی کٹنی چاہیے میرے نام کی کٹنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مجلس میں بس یہ بیان کر کے یہ حدیث سنا کے بیان ختم کرتا ہوں نبی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا میری امت کے ستر ہزار لوگ وہ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے ایک دم حضرت و کاشا کھڑے ہوئے یا رسول اللہ آپ دعا کریں اللہ مجھے بھی انیس ستر ہزار میں شامل کر لے فوراں کھڑے ہو گئے نبی نے فرمایا اے اللہ اکاشا کو بھی انیس ستر ہزار میں شامل کر لے اب فوراں دوترے صاحبی کھڑے ہوئے یا رسول اللہ دعا کریں میں بھی ان میں ہو جاؤں آپ نے فرمایا سبقہ کا بہا اکاشا اکاشا تم سے سبقت لے گئے یہ فضیلت اس کے لئے تھی جو پہل کرے گا تو پہل کس نے کر لی ہے اکاشا نے کر لی ہے تو بعض کام ایسے ہوتے ہیں میرے بھائی اس لئے میں کہتا ہوں جلی علی شاہ استغفراللہ یعنی پھر ابھی رواج نہیں ہے نا سوسائیٹی میں آپ کرو گے رواج پڑے گا تو آپ کو بھی سواب ملے گا اس کا کیا خیال ہے خیر تو جب رواج ہوئی جائے گا پھر تو سب ہی کر رہے ہوں گے ابھی تو پٹو گے ہو سکتا ہے ہاتھ پاؤں کاٹ کے خجور کے تونوں میں تمہیں لٹکا دیا جائے سب کچھ ہو سکتا ہے اصل سواب ابھی ہے تو کیسا جادوگروں کا ایمان تھا یا نہیں تھا اس لئے جو خواتین بیان سن رہی ہیں میں ان سے کہتا ہوں اللہ کے حکم کے مطابق پردہ کر لو آج لبرل انٹیاں بہت ہیں بے پردہ بہت ہیں پردے والوں کی عزت نہیں ہے بے پرداؤں کی عزت ہے آج پردہ کر لو اللہ بہت خوش ہوگا اس پہ مرد داڑی رکھ لیں نماز کی پابندی کر لیں نظر کی حفاظت کر لیں چند گناہ ہی تو ہیں جو ہم نے چھوڑنے اور ان گناہوں پر ایسی قربانی اللہ ہم سے نہیں لے رہا کہ ہاتھ پاؤں کاٹ کے ہمیں کھجور کے تنوں پر لٹکا دیا جائے چھوٹی چھوٹی قربانی ہے کوئی تھوڑی سی کوئی ملا بول دے گا داڑی رکھنے پر کوئی جو ہے کوئی خاتون کو ملانی بول دے گا کہ پردہ کرتی ہے ہوں کسی پردے دار عورتوں کو کیسے کیسے الزام لگتے ہوں ہم نے دیکھی ہیں بڑی پردے والیاں ایسا ہوتا ہے پردہ تو دل میں ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ اوٹ پٹانگ باتیں بھائی اللہ رسول کے حکم کو فالو کرو تو جادوگرون نے کیا کہا بھائی تو کر لے یہ کر لے اس سے ہمیں دو فائدے حاصل ہوں گے ایک اللہ ہمارے گناہ کو معاف کر دے گا جو ہم نے موسیٰ کے مقابلے میں آئے ہمیں تو اس کی فکر ہو رہی ہے کہ عذاب نہ آجائے دوسری بات اللہ جو عجر دے گا وہ تجھ سے زیادہ اور تیسری بات کہ ہمیں تو خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ فیرونیوں کی قوم میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہم ہیں اب جتنے بھی ایمان لائیں گے تو ہمارے کھاتے میں جائیں گے ہمیں دیکھ کے بہت سن کو حوصلہ ملے گا تو کوئی پرابلم نہیں ہے تو ہمیں لٹکا دے فیرون نے سب کو قتل کر دیا روایات میں آتا ہے تاریخی کتابوں میں بھی ہے نا بہت سے چیزیں یہودوں نے سارا کی تا سب کو قتل کر دیا جس سے ثابت ہو گیا کہ یہ نورہ کشتی نہیں تھی نورہ کشتی ہوتی تو قتل تھوڑی ہوتے وہ پھر بھی فیرون ڈھٹائی کے ساتھ ڈھٹا رہے اب یہ چونکہ وقت بہت ہو گیا